موسیقی ایم ایف کی ایک اور اہم شرط پر عمل شروع ایف بی آر کا اٹھارہ لاکھ نون فائلرز کے موبائل فون سیم کارٹ بلوک کرنے کا فیصلہ زادہ آمدن کے باوجود ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا ٹیکس دینے کے باوجود بھی گشوار جمع نا کروانے والے بھی مشکل میں آئیں گے ذرائع کے مطابق سال دو ہزار بائس کے نسبت دو ہزار تئیس میں اٹھارہ لاکھ لوگوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی بارش اور تھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار مال روڈ لکشمی شاک جے لوڈ اور گیرد و نواح میں ہلکی بارش ہوئی تھنڈی ہوا چلنے سے خون کی بھی بڑھ گئی کم سے کم درشہ حرارت ستارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب چاہ سٹھ فیصد ریکارڈ کیا گیا شہر کاؤست ائر کالٹی انڈیکس بیاسی ریکارڈ کیا گیا بارش سے عید کی چھوٹیوں کا مزہ دوبالہ مختلف پارکوں اور ریسٹورنٹ میں شہریوں کا رشت رہا گریٹر اقبال پاک دیگر تفریق گاہوں میں شہریوں کے دیرے بچوں کی خوب موج مستیاں اور کھیل کوت کوئی کشتی پر سوار ہوا تو کسی نے جھولوں سے لطف اٹھایا خوابوں کا سلسلہ بھی جاری رہا کسی نے کڑائی مگوائی تو کسی کو بریانی پسند آئی کسی نے بار بیکیو پر ہاتھ ساف کیا تو کسی نے آئس کیم سے لطف اٹھایا عید کے بعد بھی مہنگائی کا طوفان نہ تھمسکا سبز مسالہ جات موسمی سبزیاں اور پھل بدستور مہنگے اوپن مارکٹ میں پیاس دو سو اسیٹ مانٹر دو سو لیسن سا سو پچاس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ٹینٹھے دیسی تین سو پچاس سالو نوے میتھی ساچ کریلے دو سو پچاس روپے فی کلو مل رہے سیب کالا کولو چار سو امرو دو سو پچاس سٹوبری دو سو فی کلو مل دس سے آپ شہریوں کا کہنا ہے کہ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے منافع خوروں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے پہلے دن کھلا ہے وہ روزے میں جو مگائی تھی وہ اب پہلے دن یہ مثلا کہ کھلی ہے تو عید کے بعد پھر بھی وہی حال ہے مگائی ویسے ہی ہے اب بندہ گریب بندہ تو نہیں لے سکتا مگائی ویسے ہی ہے کوئی پیٹرولی بینگا ہو گیا ہر چیز میں اضافہ ہو گیا کچھ بھی پڑھنے پڑھا کفی فرق پڑھا ہے خاص کر کے بلوں وگرہ پہ ہیں اور زیادہ گریلوشیاں پہ ہیں کھانے پیندہ پیشیاں پہ ہیں کفی فرق پڑھا ہے آگر آج سے دیکھیں نا کہ پندہ سال پہلے تو میرے حقیل تین سو گنایا چار سو گنایا پڑھا ہے چکن اور انڈوں کی قیمتیں بدسور آؤٹ آف کنٹرول مرگی کے گوشی قیمت چھ سو چھ سٹھ روپے کلو پر برقرار زندہ بڑالر ہول سیل چار سو بیالیس پر چون ریٹ چار سو تالیس روپے کلو مقرر انڈے دو روپے مہنگے فی درجن قیمت دو سو باون روپے ہو گئی مارکٹ منڈوں کی پیٹی آج ہزار دو سو باون روپے میں فروغت ہونے لگی بائی سرب کی لاغس ہے وزیراعلا پنجاب کے لاہور بحالی پلان کا ابتدائی خاکہ تیار ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل رافہ حیدر کی زیر صدارت میونسپل کوپریشن کا اشلا سیوریچ کی بحالی سڑکوں کی تامی سٹریٹ لائٹس لاہور بحالی پلان کا حصہ ہوں گی موحولیاتی تحفظ کے ولسوبے پارکوں کی بحالی بھی لاہور بحالی پلان میں شامل میٹروپولٹن آفیسرز اور سب انجینئرز نے منصوبہ بندی پیش کی سیکیٹری زراد افتخار علی صحو کی زیر صدارت کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے اشلا محکمہ زراد کے تمام افسران اور اہل کاروں کی متفارق ڈیوٹیاں ختم کر دی گئیں سیکیٹری زراد کی کمیشنرز کی سربراہی میں دیویشنل کمیٹیوں کے اشلاس کرانے کی حدارت ایم ڈی واسا غفران احمد کی زرستارت بارشوں سے متعلق اشلاس سید کی خوشیاں عوامی خدمت میں قربان کرنے پر افسران اور عملے کی خدمات کو سراہا ایم ڈی واسا غفران احمد نے واسا لاہور کو پیش کی الارٹ رہنے کی بھی ہدایت کی تمام ڈسپوزل سٹیشنز کی سکرینوں کو مکمل صاف رکھنے کا حکم پریکٹیکل امتحانات کی کوپیاں اب ٹیچرز نہیں رکھ سکیں گے تعلیمی بوجھ نے نگران عملے کے لیے ہدایات جاری کر دی پریکٹیکل امتحان لینے کے بعد عملہ کوپی پھاڑ کر امیدوار کو واپس کرے گا پریکٹیکل کی کوپی واپس نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی نگران عملے کی جانب سے امیدواروں کی کوپیاں بیچنے کی شکایات آئی تھی موسیقی